آج ہم ایک ایسی جھٹ پر چیز بنائیں گے جو کہ تین دن کے اندر آپ کے اسکن کو آپ کے کلر کو فلاولس کرے گی اور بہت ہی آسان سی چیزیں اس کو اپنے بنانا ہے لگانا ہے بڑا ہی سٹرونگ وائٹننگ ایجنٹ ہے اور بہت ہی پیاری چیزیں یہ ہے مولیٹھی کا پاورڈر میں نے مولیٹھی کا پاورڈر اس میں ڈالا ہے ون ٹی اسپون اسلام علیکم امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے شادیوں کا جب سیزہ نہ آتا ہے تک بڑی ٹینشن ہوتی ہے اس لیے کہ ہمیں ایک دم سے خیال آتا ہے کہ جی بس دو دن رہ گئے ہیں شادی میں یا کل دوست کی شادی میں جانا ہے یا کل بھانجے بھتیجے کی شادی ہے بھائی کا ولیمہ ہے اور ہمیں اپنے آپ کو چمکدار کرنا ہے دو دن کے اندر کوئی جادو ہو جائے کوئی ایسی چیز مل جائے جو ہمارا رنگ بلکل صاف ہو جائے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے نورمال ہی ہم لوگ کلینک میں کہتے ہیں کہ تین مہینے چار مہینے لیکن اس کے لیے آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرنا اچانا کارڈ آگیا ہے آپ نے فورا تیاری کرنی ہے آپ کا فیس بہت تھکا ہے آپ کے سکن بہت ٹین ہو رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ بہت اچھا سا کلر ہو جائے بہت اچھی سکن ہو جائے تو اس کے لیے آج ہم ایک ایسی جھٹ پر چیز بنائیں گے جو کہ تین دن کے اندر آپ کے اسکن کو آپ کے کلر کو فلاولس کرے گی اور بہت ہی آسان سی چیز ہے اس کو اپنے بنانا ہے لگانا ہے ٹینشن نہیں لینی ہے شادی میں جانے کی کیونکہ اب تو شادی کا کارٹ کبھی بھی آ سکتا ہے کوئی بھی فنکشن کوئی بھی اچانک ایونٹ آ سکتا ہے تو اس کے لیے کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے باقی تمام چیزیں سار سار چلتی رہیں گی لیکن یہ جو میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے بہت آسان سی چیز ہے گھر میں بنائیے آپ خود بھی استعمال کیجئے اپنی تمام دوستوں کو بھی استعمال کروائیے اور اب ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں لیکن ریمیڈی بتانے سے پہلے کچھ چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہی ہوں یا آپ کو فائدہ تو پہنچائے گی لیکن کس کو کب کیسے استعمال کرنا چاہیے یہ جو ریمیڈی بننے جا رہی ہے جو صرف تین دنوں کے اندر آپ کے چہرے کو آپ کے سکن کو بلکل کلیر کرے گی انشاءاللہ اور آپ کو ریزلٹ خود نظر آئے گا اور آپ کو زیادہ عرصے استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے دوسری چیز اگر کسی کے سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے تو ایک دفعہ پہلے پیش ٹیسٹ کر دیجئے اور اگر کوئی لگتا ہے کہ ایک دو دن کے استعمال کے بعد سینسیٹیو سکن کے اوپر کوئی ایریٹیشن یا کوئی اچھنگ اور ریڈنس ہے تو آپ ایلوویرہ جیل لگانا شروع کر دیجئے فریش ایلوویرہ جیل تو ایک سے دو دن میں سکن بہتکل ٹھیک ہو جائے گی اور جو سینسیٹیو سکن والے ہیں یا بہت زیادہ سکن پر جن کو ریشز ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز کے لگانے سے چاہے وہ پانی بھی لگتا تو ان کے سکن ایچنگ کرتی ہے تو ان کو جو ہے بتا دو گی ریمیری کے اندر کس طرح سے ایلوویرہ کا استعمال کرنا ہے ہر ایج میں استعمال کیا جا سکتا ہے بٹ اپنے سکن کے لیے آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ موشن رائزنگ ریگولر کرنی ہے سن بلوک لازمی لگانا ہے چاہے آپ گھر میں ہیں کچن میں جا رہے ہیں یا بہار جا رہے ہیں میک اپ سے پہلے اگر ڈے ٹائم کی شادی ہے دوپیر کی شادی ہے تو آپ نے لازمی سن بلوک لگانا ہے اور پھر میک اپ کرنا ہے یہ تمام چیزوں کی اپنے احتیاط کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا دوسری چیز سن بلوک صرف چہرے پر نہیں لگتا اس کو نیک پر بھی لگانا اس کو ہاتھوں پر بھی لگانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے پڑنا ہوتا ہے کہ چہرہ الگ رنگ کا ہوتا ہے ہاتھ الگ رنگ کی ہوتا ہے پیر کسی اور رنگ کی ہوتا ہے اور یہ جو ریمیڈی ہے یہ آپ نے اسے فیس پر نہیں لگانا بلکہ یہ اپنے ہاتھوں پر بھی لگائی ہے اگر آپ کو مہندی لگانا ہے تو ہاتھ اچھے لگیں گے چلتے ہیں اپنی ریمیڈی کی طرف تو اس میں سب سے پہلے ہم کیا لیں گے بڑا ہی سٹرونگ وائٹننگ ایجنٹ ہے اور بہت ہی پیاری چیزیں یہ ہے ملیٹھی کا پوڈر میں نے ملیٹھی کا پوڈر اس میں ڈالا ہے ملیٹھی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زبردست چیزیں اس کی افادیت کیا ہے وائٹننگ کے لیے بہت ایکسیلنٹ ہے گنش بند کو ختم کرنے کے لیے بہت ایکسیلنٹ ہے آپ کی بیٹھی بھی آواز کو صحیح کرنے کے لیے بڑی ہی زبردستی چیز ہے کہ آواز بیٹھ گئی ہے گلہ بند ہو گیا ہے گلے میں درد ہو رہا ہے تو صرف ملیٹھی موں میں رکھ کے چوس نہیں ہے یا ملیٹھی کا کہوہ پینا ہے اور انفرٹیلیٹی کے لیے بھی ملیٹھی بہت ایفیکٹیو ہے صرف دن میں دو ٹائم ملیٹھی کا کہوہ پینا شروع کر دیں ساتھ ساتھ سوہنگ نے کے پھول کا کہوہ پینا شروع کر دیں تو وہ انفرٹیلیٹی کو بھی کیور کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے اپنی عدویات نہیں چھوڑنی ہے بات ہو رہی تھی ملیٹھی کی اچھا یہاں پہ آپ کنفیوز مت ہوئے گا کہ گنچپن میں بھی فائدے ماند ہے موپے لگائیں گے تو بال نکل آئیں گے ایسا کچھ نہیں ہے گنچپن کے لیے یہ بالوں کو گھنا کرنے کے لیے ملیٹھی کا تدکہ کارڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے میں آپ کو الگ بتاؤں گی آنے والی ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اپنا فیڈبیک ضرور دینا ہے اور اس کے ساتھ اپنی فرمائش بھی کرنی ہے کیونکہ آپ کی کسی کی مطلب ایک ایسی فرمائش کے بعد یہ ویڈیو بن رہی ہے کیونکہ کہا تھا کہ یہ لمبے لمبے پروسس تو ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی جھٹ پٹ والی چیز چاہیے تو جناب یہ آپ کی وجہ سے بنائی جا رہی ہے تو آپ کی بھی کوئی فرمائش ہوگی کوئی قریر ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم اور ہماری ٹیم کام کریں گے مولیٹی لیے ہم نے ون ٹی سپون اس پہ ہم حلدی ڈالیں گے حلدی بہت تھوڑی سی ڈالے گی لیکن ون پینچ ہم نے حلدی ڈال دی ہے اور اس کے بعد سر درد کی گولی بڑی مشہور زمانہ یہ میں ڈال رہی ہوں اچھا یہ میں اس لیے ڈال رہی ہوں آپ چاہائیں تو نہ ڈالیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جن کے سپورٹس آ جاتے ہیں چہرے پر یا گڑھے ہوتے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑی ایفیکٹیو ہوتی ہے اور داگ دھپوں کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے میرے پاس یہ روز وارٹر ہے آپ روز وارٹر لیں پلین وارٹر لیں دونوں لے سکتے ہیں اس کو استعمال کر اس طرح سے مکس کریں گے اور اگر کسی کے اسکن بہت زیادہ ڈرائی ہے تو وہ اس کی جگہ دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دودھ کے ساتھ مکس کریں گے اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے آپ کا پیسٹ بن جائے گا اور پھر لگانا کیسے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جن کے سکن بہت زیادہ سینسٹیف ہے تو وہ اس میں ایلویرہ جیل ملا سکتے ہیں تو ان تین چیزوں کے ساتھ ون ٹی سپون اپ ایلویرہ جیل ملا لیں گے آپ پیسٹ بنائیں گے لگانا ایسے ہی ہے پہلے فیس واش کیا ڈرائی کے اس کو ہلکا ہلکا لگا کے ہلکا ہلکا مساج کرنا ہے آپ نے اچھی طرح سے مساج کریں گے اچھا اس کا صحیح طریقہ جو ہے میرے حساب سے جو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو لگا کے اسے مساج کریں اور تقریباً دو سے تین منٹ کا مساج کریں بہت ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے دو سے تین منٹ آپ نے مساج کرنا ہے جب مساج کرنے کے بعد دیکھیں یہ بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو آپ نے بلکل اس طرح سے جہار دینا ہے لیکن اس کو اس طرح سے جہار دینا ہے واش نہیں کرنا یہ آپ رات کو لگائیے اور صبح اٹھ کے جب یہ بلکل جہار دیا اور بس اس کو آپ نے صبح اٹھ کے واش کرنا ہے صبح اٹھ کے آپ واش کریں گے اس کے بعد سن بلوک لگا لیں پہلے وائٹامین سی سرم لگائیں اور پھر سن بلوک لگا لیں یہ آپ کو دوسرے دن ہی ریزلٹ کو ڈیفرنس نظر آئے گا لیکن اگر کسی کو رات بھر لگانے میں کوئی پرابلم ہے اس کو لگتا ہے کہ جی رات بھر لگا کے سونا مشکل ہے یا اچھنگ یا کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے تو اس کو آپ لگا کے تھوڑے دیر چھوڑیں گے آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیں گے واش کرنے کے بعد جو ہے ابھی میں نے صرف جھاڑا ہے اس کو جیسے آپ واش کریں گے میں ابھی آپ کو واش کر کے آتی ہوں پھر دکھاتی ہوں واش کر کے آپ بہرکل اس کے پر موسٹرائزنگ کرین ڈے ٹائم میں سن بلوک لگا لیں گے اور یہ آپ نے کم سے کم تین دن لازمی کرنا ہے زیادہ استعمال کر سکتے ہیں فنکشن سے تین سے چار دن پہلے شروع کریں ٹائم نہیں تو خوب اچھی طرح سے رات بھر لگا رہے ہیں تو بہت اچھا ریزلٹ ہے نہیں تو آپ نے دن میں بھی کم سے کم آدھے گھنٹے لگانا ہے یہ آپ کیجئے تھوڑا سا رکھیں میں آپ ہاتھ دھوکیا تو جناب میں آگئی ہاتھ دھوکیا آپ دیکھ رہے ہیں کتنا سمودھ اور بہتکل فریش ہو گیا اگر اس کو آپ آدھے گھنٹے بھی لگاتے بھی تو میں نے آدھے گھنٹے نہیں لگایا کچھ سیکنڈز لگایا منٹ میں ون منٹ لگایا ہوگا لیکن اگر آپ اس کو پوری رات لگاتے ہیں تو ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے مولیٹی جو ہے سکن وائٹننگ کے لیے انتہائی ایفیکٹیو ہے آپ کھانا شروع کر دیں لگانا شروع کر دیں اس کا کسی بھی طرح کا ماسک بنا کے لگانا شروع کر دیں تو آپ کو بہترین ریزلٹ ملے گا اور جو انسٹنٹ گلوئنگ اور برائٹننگ چاہتے ہیں انسٹنٹ وائٹننگ چاہتے ہیں ان کے لیے مولیٹی سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اس لیے کہ جب آپ اس کو لگانا شروع کریں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے بلکل ایک بلیچنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے کہ لگتا ہے ہم چہرے پہ ہم نے بلیچ کیا ہے بہت ہی زیادہ تیز والا بلیچ بلکل سکن برائٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن ساتھ ساتھ دوبارہ ریپیٹ کر دوں آپ نے موشیرائزنگ کا خیال رکھنا ہے سنسکرین کا خیال رکھنا ہے ڈے ٹائم میں اگر آپ جا رہے ہیں سنسکرین آپ نے یوز کرنا ہے وائٹامین سی کا سرم ساتھ ساتھ لگائیے تو وہ آپ کے سکن کو پروٹیکٹ کرے گا اور برائٹننگ کا جو ریزلٹ ہے اس کو جو ہے لاسٹ کرے گا اور اپنا آپ مہندی لگائیے آپ سارے فنکشنز اٹین کیجئے چمکتی دمکتی دور سے ہی نظر آئیے آپ نے استعمال کرنا ہے فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا اس لیے کہ آپ کا فیڈبیک ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہے اور کوئی ایسی چیز جو کہ خاص آپ جاننا چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ بہت ریگولر ویڈیوز فالو کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یوکے انڈ یوئیس کے ویورز کے لئے کر رہے ہوں تاکہ وہ چاہتے ہیں کوئی ایسی چیزوں جو ہم گھر میں جھٹ پٹ کر لیں پروڈکٹ تو بہت مل جاتی ہیں یہاں سے پروڈکٹ جانے میں مشکل ہوتی ہے وہاں سے پروڈکٹ کا سیلیکشن مشکل ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت زیادہ ایگر ہوتے ہیں کہ جی کوئی ایسی چیزوں جو ہمیں گھر میں مل جائے اور ہم بھی اپنے دیسی اور پرانا طریقہ جو ہے استعمال کریں اپنی بیوٹی کو انہائنس کرنے کے لئے تو یہ خاص ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں میں آج کی جو ریمیڈی ہے وہ یوکے کے اپنے ویورز کے لئے یوئیس والوں کے لئے کہ آپ دیکھئے اس کو استعمال کیجئے آپ کا فیڈبیک بہت ضروری آپ بتائیے گا آپ نے لگایا آپ کو کیسا لگا اور آپ اور کیا جانا چاہتے ہیں یوکے میں بیٹھے ہوئے جو دیکھ رہے ہیں یوئیس میں جو دیکھ رہے ہیں تو وہ بتائیے تو انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ